بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلامیک انفو ڈیسک دیکھنے اور سننے والے حضرات کو اشنال کی طرف سے خوش آمدید آج کل ترقی کی بہت چرچے ہیں ہر کوئی ترقی کا خواہاں ہے وغیر مسلم قوموں نے جو ترقی حاصل کی ہے مسلم قومیں اس حساب سے ابھی بہت پیچھے ہیں ایسی کون سے کمیاں اور خامیاں ہیں جو ان کی ترقی کی راہ میں خائل ہیں اور ایسی کون سے وجوہات ہیں کہ مسلم قومیں ابھی تک ترقی ہی نہ کر سکیں اور بہت سارے کی پوائنٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے غزارش ہے کہ جنہوں نے بھی ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور وہ چینل پر نیو بھی ہیں وہ میری چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو مل سکے غیر مسلم قوموں نے جو ترقی حاصل کی ہے اسے دیکھ کر تو مسلم قوموں کے موں میں بھی پانی بھر آتا ہے مسلمانوں کے لیڈران اس حقیقت کو کھوجنے کے پیچھے ہیں کہ آخر ان قوموں کی ترقی کا راز کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی اس حقیقت تک پہنچ نہیں سکا مسلمانوں کے اس حالت کو دیکھ کر میں تو یہی کہوں گی روٹیوں کا ٹوکرا تو سر پر رکھا ہوا ہے اور دربدر بھیک مانگتے پھڑتے ہیں دریاں کے اندر تو کھڑے ہوئے ہیں اور پیاس کے مارے برا حال ہے کسی کے مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب تک سود نہیں لیا جائے گا ترقی کیسے ہوگی کچھ کہتے ہیں کہ اسلام میں تجارت کی کچھ صورتوں کو ناجائز قرار دیا گیا ہے جب تک ان صورتوں کو نہیں اپنایا جائے گا ترقی نہیں ہو سکتی اب آپ ذرا یہ بات بتائیں کہ ایسے کتنے مسلمان ہیں جو سود نہیں لیتے ان کی ترقیاں کوئی خاص آسمان نہیں چوم رہی اور ایسے کتنے مسلمان تاجر ہوں گے جنہوں نے تجارت میں خود کو حدود شریعت کا پابند بنایا بمشکل کوئی دو چار ہی ایسے ہوں گے جنہوں نے خود کو شریعت کی حدود کا پابند نہیں بنایا وہ بھی کوئی خاص ترقی کر کے نہیں بیٹھے یہ کو ان سے ناجائز معاملات چھوڑ دیتے ہیں غرض سب کی زبان پر بس ایک ہی بات آتی ہے اور وہ یہ کہ ترقی کے راہ میں مسلمانوں کے لیے اسلام ایک رکاوٹ ہے ان کے نزدیک مذہب اسلام ہی ہماری ترقی میں مانے ہیں لیکن غیر قوموں کے ترقی میں جو چیزیں داخل ہیں انہیں جان کر آپ بھی حیران ہوں گے جی ہاں دوسری قوموں نے آپ ہی کی صفات آپ ہی کی گھر سے چونی کر کے ان کو اپنایا ہے اور ترقی حاصل کی ہے اور ان صفات میں منتظم ہونا مستقل مزاج ہونا پابندی وقت ہونا متحمل ہونا انجام کا سوچ کر کام کرنا اور جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا آپس میں اتفاق اور اتحاد ایک دوسری کے راز کو چھپانا یہ سب وہ باتیں ہیں جن کی تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے اور ان احکام میں یہ خاصیت ہے کہ جو کوئی بھی ان کو اختیار کرے گا وہ لازمان ترقی کرے گا اب چاہے اس کو کوئی بھی اختیار کرے بھلے کوئی غیر مسلم قوم ہو یا مسلم قوم ہو اب مسلمانوں نے تو ان احکام کو چھوڑ ہی دیا ہے نہ ان میں اتفاق اور اتحاد ہے نہ ہی رازداری کا مادہ ہے نہ انتظام ہے نہ وقت کی پابندی ہے نہ انجام بھی نہیں ہے جو کام کرتے ہیں جو شسے کرتے ہیں ہو شسے تو کرتے نہیں اس لیے ان کو تنزل ہے غیر قوموں نے ان کے گھر سے باتیں چورا کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اس عمل کا یہ نتیجہ ظاہر ہوا کہ آج وہ ترقی یافتہ بن کے بیٹھے ہیں اب آپ لوگ لازمان یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں پھر جو قرآن نماز روزہ زقاة حج اور ان کی ادائیگی کا جو حکم دیا گیا ہے ہم بھی وہ نہیں کرتے اور یہ کام کرتے ہیں جو دوسری قومیں کر رہی ہیں تو یہ بات سرا سرا غلط ہے جی ہاں کیونکہ چرانے والا وہی چیز چرائے گا جو اس کو نظر آئے گی وہ آپ کی اندرونی چیزوں سے واقف نہیں ہوگا یا جو چیزیں آپ نے تعلیم محفوظ چھپا کے رکھی ہیں وہ اسے تو نہیں جانتا ہوگا نا سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس ایک پارس کی پتھری ہے جو اس پارس کی پتھری کی اہمیت جانتا ہی نہیں ہوگا وہ اس کو کیوں لے گا وہ تو اس کو چھوڑے گا ہی لیکن جو جاننے والے ہیں جو اس کی اہمیت اور اس کی قدر کو سمجھتے ہیں وہ تو اس کو چھپا کر رکھتے ہیں نا اب وہ پارس کی پتھری کیا ہے وہ پارس کی پتھری آپ کا ایمان ہے وہ اسلام کی احکام ہیں جن کو کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا نماز ہے روزہ ہے سقاط ہے حج ہے اب غیر قوموں کو ان باتوں کا نہیں بتا وہ انہیں نہیں اپناتے تو پھر بھی وہ اتنی ترقی کر گئے ہیں اب خود آپ سوچئے اگر شریعت کے بتائے ہوئے ہر احکام کے مطابق ہم زندگی گزاریں تو ہمیں وہ اروج حاصل ہو جو کہ ہمارے اسلاف کو حاصل تھا کوئی ان کے ساتھ آنکھ سے آنکھ نہیں ملا سکتا تھا مگر آج کل کے مسلمان تو اس قیمتی خزانے کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں جی ہاں ہمارے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نماز ہم نے اگر پڑھنی ہے تو سواب کی نیت سے پڑھنی ہے اس کا دنیا میں کیا فائدہ ہے اس لیے دنیا کی کاموں میں نماز کا اور روزے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن شاید آپ لوگ اللہ کی اس حکم سے واقف نہیں ہیں جس میں اللہ نے صاف صاف وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے دنیا میں بھی فائدے اور تمکین ہیں بہت ہی کم ایسے لوگ ہوں گے کوئی دو چار ہی ایسے مسلمان ہوں گے جو اپنے اس خزانے کی قیمت اور اس کی قدر سے واقف ہوں گے زیادہ تر تو اس سے بے خبر ہی ہیں ایسے مسلمانوں کو پھر کیا کہا جائے ترقی کے سارے اسباب تو ہمارے گھر میں موجود ہیں ایسے کون سی بات ہے جس کے متعلق ہمیں اگاہی نہیں دی گئی جس کے متعلق ہمیں معلومات نہیں دی گئی ہمارے دین نے تو دین اور دنیا معاشرت اور معیشت غرض ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دی ہے پھر اگر ہم ترقی نہ کریں تو یہ ہمارا اپنے عمال ہیں اور ہماری اپنی کتاہیاں ہیں اس میں کوئی یہ کیوں کہے کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے کچھ لوگ بہت آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ غیر قوم میں یا آپ یوں کہہ لیں یورپین قوم میں جو ہیں وہ بہت ویل مینرڈ ہیں ان میں عداب بہت ہیں پرائیویسی کا بہت خیال رکھتے ہیں ہر چیز کے انتظام کا خوب خیال رکھتے ہیں تو جتنے انتظامات جتنے عداب اور جتنی پرائیویسی کے انتظام کے باتیں ہمیں سکھائی گئی ہیں اتنی کسی کو بھی نہیں سکھائی گئی ہمیں صفائی کا حکم دیا گیا ہمیں کسی کی عیادت کیسے کرنی ہے یہ سکھایا گیا مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے اور اس کے کیا عداب ہیں یہ سکھایا گیا اپنے گھر میں بھی دستک دے کر یا اس طرح سے آنے کا حکم ہے کہ گھر میں مجود لوگوں کو پتا چل جائے کہ گھر میں کوئی آ رہا ہے اس طرح سے ان کا پردہ یا دوسرے لفظوں میں آپ پرائیویسی بول سکتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب دیر سے گھر آتے اور گھر میں مہمان سوئے ہوتے تو اتنی آہستہ آواز میں سلام لیتے کہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو اور جاگنے والوں تک آواز بھی پہنچ جائے اور مہمان بھی ایسے کہ نبی پاک پر ہسے خوشی اپنی جان قربان کر دیتے پھر بھی نبی پاک نے ان کی نیند کا اس قدر احتمام فرمایا اب اگر ہم خود دین کو نہیں سمجھیں دین کی حقیقت کو نہ جانے تو اس میں کسی کا قصور تو نہیں یہ سب چیزیں دوسری قومیں اپنا کر ترقی کر رہی ہیں اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں ضرورت اگر کسی چیز کی ہے تو وہ اپنا طرز زندگی بدلنے کی ہے دین کو صرف دینی فائدہ اور ثواب کمانی کے لیے ہی نہ اپنا میرے اللہ نے دین اسلام میں دونوں جہاں کے لیے رحمتیں اور بڑکتیں رکھی رہے ہیں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کا لائک اور کومنٹ کر کے اس کا اظہار بھی کریں اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس کے ذریعے ہمیں کہہ سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کی ہر کیوری کا آنسر کرنے کی کوشش کریں گے نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا فی مانینہ